کرٹ ویلچ پھول بنا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ پتہ اسٹویس نامی چیز پر جا کر بیٹھے مکمل ہونے کے بعد یہ آپ کے ہاتھ میں فٹ ہونا چاہیے اور چارلی پرٹیکاری نے خط کا لفافہ کھولنے کے لیے یہ بنایا ہے میں نے انہیں بیچا بھی ہے اور اپنے گھر میں بھی رکھا ہے میں نے تحفے کے طور پر بھی دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک ذاتی نویت کی چیز ہے ویلچ اور پرٹیکاری واشنگٹن کے قریب اس ورک شاپ کے مستقل ملازم ہیں یہ بلیک سمیت گلڈ آف دو پٹامک کے ممبر ہیں یہ غیر منافع بخش ادارہ ہے جو نئی نسل کو لوہار کا فن سکھانے کے لیے قائم ہوا تھا کرٹ ویلچ ایک سافٹ ویر انجینئر ہے جو دو سال سے اس گروپ کے ممبر ہیں میں نے اس ہنر میں آرٹ کا پہلو دیکھا تو اس میں میری دلچسپی پیدا ہوئی یہ بالکل جادو کی طرح تھا اس ادارے کو تیس سال پہلے بیس لوہاروں نے شروع کیا تھا اور آج اس میں دو سال سے زیادہ ممبر ہیں ان میں سے زیادہ تر یہ کام مشغلے کے طور پر کرتے ہیں تنظیم کے صدر مایکل برسکن پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے ہمارا مستقبل محفوظ ہے کیونکہ اس قسم کی اور بھی تنظیمیں شروع ہوئی ہیں تو ممبر حاصل کرنے کے لیے مقابلہ تو ہے مگر لوہار کے فن کے لیے تو اچھا ہی ہے کیونکہ اتنے ادارے نمودار ہو رہے ہیں ان میں سے ایک اور تنظیم مد اٹلینٹک سمٹس اسوسییشن ہے ان کی آٹھویں سالانہ تقریب امریکی ریاست میریلنڈ کے شہر کورڈیوہ میں ہوئی ماہر لوہاروں نے اس میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اسے دیکھنے دیر سو لوگ آئے اس میں شرکت کرنے والے ری اینڈرسن کا تعلق شمالی امریکہ کی لوہاروں کی ایک تنظیم سے ہے اس تنظیم میں چار ہزار ممبران ہیں انٹرنیٹ اور یوٹیوب کی وجہ سے اس قسم کی تنظیموں اور ان کے ممبران میں اضافہ ہو رہا ہے لوہار کے فن کو اس سے بہت فروغ ملا ہے تیس سال پہلے ایک لوہار ڈھوننا کتنا مشکل ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کہ لوہے کا کام اب روایتی انداز میں نہیں ہوتا اس فن کی نویت تبدیل ہو گئی ہے آج یہ ایک آرٹ بن چکا ہے لوگ آرکیٹیکچر، سکپچر اور اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے لوہے کا کام کرتے ہیں چارلی نے اپنا خط کھولنے کا آزار بنا لیا ہے اور کرٹ کا پھول بھی تیار ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لوہے کے ٹکڑے کو ایک خوبصورت چیز میں تبدیل کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے جون سو کے ساتھ عبدالعزیز خان اردو بھی ہوئے موسیقی